بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے دوستو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جسمانی نظام معتدل ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لیکن سر کے اندر حرارت کی زیادتی ہوتی ہے سر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے یا جسم بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن پاؤں بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں یا پاؤں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا بہترین آسان اور سادہ سا علاج کیا ہے کہواجات کی شکل میں یعنی کہوہ بنا کر اگر آپ کا سر زیادہ گرم ہو رہا ہے تو آپ نے کیا چیز استعمال کرنی ہے اگر آپ کے پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے پاؤں گرم ہو رہے ہیں تو کیا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں اس قسم کی ویڈیو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی بہت سارے نسخجات آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر پاؤں تھنڈے ہو تو کونسا نسخہ استعمال کرنا چاہئے پاؤں گرم ہو تو کونسا نسخہ استعمال کرنا چاہئے آج میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا کس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور کہوے کے ساتھ اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر آپ ان کہواجات کو استعمال کریں اور آپ کو فائدہ ہو جائے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوں وہ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں کہ اس سے پراپر فائدہ اٹھا سکیں تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں میرے ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہو تیضابیت السر کا مسئلہ ہو زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے دل کی امراض کا مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں تو ان نمبرز پر وٹس اپ بھی ہے ٹیلی گرام بھی ہے کسی بھی نمبر پر میسج کر کے یا کول کر کے ساری کی ساری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں جی تو دوستو اگر آپ کا سر گرم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ اور آساب کے اندر مرض ہے اور بلغمی مزاج کی وجہ سے رتوبات کی کسرت ہے اس کی وجہ سے سر گرم ہو جاتا ہے باقی جسمانی نظام ٹھیک ہوتا ہے تو اس کیلئے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لونگ دارچینی کا کہوہ بنا لیں وہ استعمال کر لیں یا بازو اور کمر کو دبوا لیں نمبر دو اگر آپ کے پیر تھنڈے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اور ازلات کے اندر مرض ہے اور سوداوی مزاج کی وجہ سے خشکی کی کسرت ہے تو اس کیلئے آپ نے اجوائن اور پدینے کا کہوہ استعمال کر لینا ہے یا پیروں کو دبوا لینا ہے اور اگر آپ کے پیر گرم ہوں تو جگر اور غدت کے اندر مرض ہے اور سفراوی مزاج کی وجہ سے گرمی کی کسرت ہے تو اس کیلئے آپ نے الائچی اور سونف کا کہوہ پی لینا ہے یا سادہ پانی میں کپڑا گیلا کر کے پوری جسم پر ملیں کیونکہ ایسی کیفیت میں پورا جسم بھی گرم ہو سکتا ہے اب مقدار خوراک کتنی ہونی چاہیے لونگ دو عدد دارچینی ایک انچ کا ٹکڑا اجوائن آدھی ٹی سپون اور پدینے دس پتے پدینہ دس پتے سبز الائچی تین عدد اور سونف ایک ٹی سپون یہ مقدار دو گلاس پانی کی ہے جبکہ اتنا پکا لیں کہ ایک گلاس رہ جائے یا دو کپ رہ جائیں اس میں گوڑ شکر یا شہد یا چینی شامل کر کے اس کو پی جائیں ایک کپ اور شدت مرض کے اندر دونوں کپ پی جائیں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاء اللہ تعالی اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا اور مکمل طور پر افاقہ ہوگا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ